اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب میں اماز اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیب چینل اماز فورڈ آج آپ لوگ کے لیے مرچی کباب کی ریسپی لے کے حاضر ہو چکا ہوں فرسٹ افتاری پہ یہ والی ریسپی بنائیں اور سب سے دعائیں حاصل کریں بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بہت ہی ایزی اور بہت ہی کم بجٹ کے ساتھ بنائیں گے چٹ پٹی سی مرچی کباب دوستو گرام میرے پاس یہاں پہ چکن کا قیمہ ہے وہ ہم چوپر میں ڈالیں گے اس کے بعد دو عدد میرے پاس چھوٹے سا اس کے پیاس کٹے ہوئے ہیں وہ ہم اس میں ڈال دیں گے مکس گرام مسالہ ایک چمچ چلے جائے گا سوکا دھنیا ہاف چمچ چلے جائے گا دو مرچے چلے جائیں گی چھوٹی چھوٹی زی اس کی ڈنڈیاں اتار کے آپ لوگ نے اس میں ڈال دنیا ہے نمک ہاف ٹی سپون کے قریب چلے جائے گا مرچ ہاف ٹی سپون کے قریب چلے جائے گی ساتھ ہالدی ون فورس چمچ چلے جائے گی لیسن اور ادھر کا پیسٹ ایک چمچ چلے جائے گا اس کے اندر ایک چمچ بیسن چلے جائے گا جو بانڈنگ کا کام کرے گا اس کو اچھے سے ہم چوپ کر لیتے ہیں یہاں پہ یہ اچھے سے چوپ ہو چکا ہے ہمارا کیمہ یہ دیکھ سکتے ہیں اب ہم لوگ نے مرچے لے لانی ہے جس کو ہم نے اچھے سے ووش کر لینا ہے اس کے بعد ہم نے کٹ لگانا ہے اس کے درمیان میں یہ جس طرح میں لگا رہا ہوں ان درمیان میں اس کے کٹ لگائیں گے اس کے بعد اندر سے ساری ہم لوگوں نے اس کے بیج نکال دنے ایزی لیے ریموو ہو جائیں گے میری جان کے ٹوٹو چینل پہ نہیں ہوتے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیا کرو اور آپ کو ایڈوانس میں رمضان کی بہت بہت مبارک ہو اور یہاں پہ اچھے سے میں نے بیج نکال دیئے یہ دیکھ سکتے ہیں اسی طرح میں ساری کے نکال دیئے دوسری جانب میں نے چارٹ مسالہ لیا ہے ایک چمچ کونسی بھی برینڈ کا لے سکتے ہیں اس میں ہاف لیمن ہم سکویز کر دیں گے یہاں پہ ہاف لیمن ڈال کے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہم مرچوں کے اندر بھریں گے چٹ پٹا بنانے کے لیے سب سے پیدے جو ہم لوگوں نے کٹ لگی ہوئی مرچے لے لینی ہے اس کے اندر ہم چارٹ مسالے اور لیمن کی فیلنگ کریں گے یہ دیکھے گا انشاءاللہ رمضان میں جس کے بھی آگے بنا کے رکھیں گے بہت حیران ہو جائے گا اور یونیک سے کباب بنیں گے اور اب ہم اسی طرح ساری کے کر لیں گے جس طرح میں کر رہا ہوں بہت ایزی لی جناب ہو جائیں گے ہاتھوں کے اوپر گھی یا کوکنگ آئل لگا لیں گے اچھے سے لگانا ہے اس کے بعد ہم لوگوں نے جو مکسچر بنایا ہے کیمہ بنایا ہے جس کو ہم نے چوب کیا ہے وہ ہم مرچوں کے اوپر لگا دیں گے بہت ایزی لی اوپر اس کے کوٹ ہو جائے گا جس طرح میں کر رہا ہوں ویسے ہی آپ لوگوں نے کرنا ہے اگر آپ کو افطاری سے متعلق یا سہری سے متعلق ریسپی چاہیے تو میرے چینل پہ جا کے ویزٹ کریں ساری وہاں پہ اپلوڈی ڈا ضرور دیکھے گا اور ضرور بنائیے گا اور مجھے بھی اپنی نیک دعا میں ہمیشہ یاد رکھا کریں مرچوں کے اوپر اچھے سے میں نے کیمہ لگا لیا ہے چکن کا جو ہم لوگوں نے بنایا تھا اسی طرح میں نے ساری ریڈی کر لیا یہ دیکھ سکتے ہیں اسی طرح آپ لوگوں نے ریڈی کرنا ہے ہمارا گی گرم ہو چکا ہے اب ایک ایک کر کے ہم مرچی کباب اس میں ڈال لیں گے بہت ایزی لی ڈال جائیں گے اور بہت ہی جلدی فرائی ہو جائیں گے آپ لوگ اس کو بنا کے سیپ بھی کر سکتے ہیں اس کو بنا کے سٹور بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ ایک سے دو منٹ کے بعد ہم اس کی سائٹ چینج کریں گے اور آپ لوگوں نے لو ٹو میڈیم فلیم بیس کو کک کرنا ہے ہمارا چکن کچھا ہے یہ آپ کے ذہن میں بات ہونی چاہیے یہاں پہ اچھے سے ریڈی ہو چکے ہیں اب ہم اس کو نکالتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے نکالتے ہیں یہ دیکھیں ہیں ریسپیاں تو یہ ہوئی نا کباب چیلی کے کباب مرچو کے کباب کیسے بنا سکتے ہیں آپ لوگ گھر پہ اب ہم اس کو خوبصورت سی پلیٹ میں سرف کر دیں گے میں نے گرین رائیتے کے ساتھ سرف کیا آپ کیجپ کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں نان کے ساتھ کھا سکتے ہیں روٹی کے ساتھ کھا سکتے ہیں انتہائی مزے کے کباب بنے ہیں اگر اچھی لگی ریسپی تو سبسکرائب کر دیں گے ملتے ہیں انگلی ویڈے تک تب تک اللہ